اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ واتس ایپ کی جو ہے ٹرکس بتاؤں گا تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت میں مل سکے تو یہ چھے ٹرکس ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو لاسٹ ایک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا تو سب سے پہلی ہے کہ آپ کس طرح جو واتس ایپ میں وہ ٹیکسٹ کے سٹائل کو کس طرح چینل کر سکتے ہیں تو جیسے یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ بھولڈ نظر آئے یہ جیسے سٹار دبانے کے بعد بھولڈ پھر سٹار اس کے بیٹوین آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں تو یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے اے بی سکیو پر والا وہ تھوڑا بلیک نظر آئے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیکس ہے وہ اٹیلک سٹائل میں نظر آئے تو آپ نے انڈرسکوپ کی جو کی ہے وہ پریس کرنی ہے اس کے بعد جو آپ جس ٹیکسٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اٹیلک سٹائل میں نظر آئے اس کے بعد اس کو لکھنا ہے اس کے بعد پھر انڈرسکوپ دھوانا ہے تو ان دو انڈرسکوپ کے درمیان جو ٹیکسٹ ہوگا وہ آپ کا اٹیلک ہو جائے گا اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں سٹائلک تھرو کا نشان لگانا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کا ایک سیمبل ہوتا ہے وہ آپ کے کی بارڈ میں ہوگا یہ ٹیڑا سا ایک اس کے بعد آپ نے جس ٹیکسٹ میں جس ٹیکسٹ کے اوپر آپ نشان لگانا چاہتے ہیں اس کو لکھئے اس کے بعد پھر ٹیکسٹ بھائیے جو آپ کا ٹیکسٹ ہوگا وہ اس طرح نظر آئے گا پھر اس کے بعد اگر آپ ویڈس ایپ کے گروپ میں کسی سپیسیفک ممبر کو ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں تو چیڑ میں جانے کے بعد ایڈ کا جو بٹن ہے ایڈ کے بٹن کو پریس کیجئے ایڈ کی کی ایڈ کی کی کو پریس کیجئے پریس کرنے کے بعد جو نام ہے وہ شو نہ شروع ہو جائیں گے پھر کسی ایک نام کو کیجئے سلیکٹ اور جو آپ میسج ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے ٹائپ اور کر دیجئے سینڈ پھر تیسری جو ہے وہ کس طرح آپ اینیمیٹڈ ایمو جی جو ہے وارس ایپ کو یوز کرتے ہوئے بیس سکتے ہیں تو آپ نے جانا ایمو جی میں ایمو جی میں ایک ریڈ کلر کا جو دل کا نشان ہے یہ بنا آئے گا اس کو جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے تو یہ اینیمیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ گروپ میں کوئی میسج کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ میسج کس نے دیکھا ہے کہ نہیں تو پھر اس کو ہولڈ کرنے ہولڈ کرنے کے بعد تری ڈاٹ بڈن کو پریس کرنے پریس کرنے کے بعد انفو کو انفو کے بعد آپ کو کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے اس میسج کے بارے میں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی کس کو ڈلیور ہویا ہے اور کس نے اس کو ریڈ کیا ہے جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ ویڈس ایپ کے سٹیٹس کو کسی اور کے سٹیٹس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں ویسے تو آپ سکرین شوٹ لیک کے سٹیٹس کو سیو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ویڈیو ہے تو اس کو کس طرح سیو کریں آپ نے فائل منیجر میں جانا ہے فائل منیجر میں جانے کے بعد سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد شو ایڈن فائلز کو چیک کرنا ہے آنیبل کرنا ہے آنیبل کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ہے پھون کی سٹوریج میں جو آپ کی فون کی سٹوریج ہے اس میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ورٹس ایپ کی فولڈر میں سوری ورٹس ایپ کی فولڈر میں جیسے یہ میں گیا ورٹس ایپ ورٹس ایپ کی فولڈر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے میڈیا میں میڈیا میں جانے کے بعد جیسے یہ دور سٹیٹس کی فولڈر میں دور سٹیٹس کی فولڈر میں جانے کے بعد جو جو سٹیٹس آپ نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا جیسے میں یہ سٹیٹس یہ سیو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کروں گا میں سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں کروں گا موف یہ میں نے ایک نیا فولڈر بنایا ہے اب کسی بھی فولڈر میں یا کسی بھی جگہ جس جگہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس جگہ اس کو موف کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے موف کر دیا اس کو میں اب کسی بھی وقت یوز کر سکتا ہوں تو آخری ہے کہ آپ کس طرح جو لنک ڈاکومنٹس کو وہ چیک کر سکتے ہیں تو جیسے آپ گروپ میں جائیں گے گروپ پہ جو گروپ کا نام ہوگا اس کو کرنا ہے ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد جو یہ لنکس ڈاکومنٹس اور یہ سب سب چیزیں آپ کو الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں تھینکس فور واشنگ